نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بکل شئی علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی عبادی برادران اسلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے امت مسلمہ نے ہر دور میں اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سے بڑھ کر اس کی نگرانی اور حفاظت کی ہے ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ کے بعد سے آج تک مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں کے اندر کئی مدعائیان نبوت نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں پیشین گوئی بھی فرمائی تھی انہو سیقون فی امتی ثلاثون قذابون کلہم یزعم انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی عبادی میری امت میں تیس جھوٹے آئیں گے تیس قذاب اور دجال آئیں گے ان میں سے ہر ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا حالیٰ کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دوستو اور بزرگو جب بھی کسی بدبخت نے ختم نبوت پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی کسی بھی دور کے اندر امت مسلمہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا عقیدہ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول خلیفہ بلابس فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا جہاد منکر ختم نبوت اور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے کیا اور اس جہاد کی اندر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں حتیٰ کہ ساتھ سو کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہوئے جن میں کہا جاتا ہے کہ تیس سے اوپر بدری صحابہ شہید ہوئے بارہ سو سے زائد صحابہ اکرام نے جان کی قربانی پیش کی اور اس فتنے کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا برے سغیر میں پھر انگریز کے ایما پر اور ان کے ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس دور کے اکابر علماء نے اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آپ جانتے ہیں قیام پاکستان سے قبل ہماری اسی ریاست باہلپور کی عدالت میں قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا مقدمہ پیش دائر کیا گیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائی اس فتح اور کامیابی میں یقینا ہمارے اکابر علماء دیوبن خاص طور پر حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا اس میں سنہری کردار تھا اور ہمارے علاقے کی بڑی خان کا درگاہ عالیہ دین پر شریف کے شیخ اکبر قطب الاقتاب حضرت خلیفہ غلام محمد دین پری رحمت اللہ علیہ کی کامل توجہ اور سرپرستی اور مقدمہ کی ہر پیشی کے موقع پر بنفس نفیس ان کی عدالت میں موجودگی بھی اس مقدمہ میں کامیابی کے ایک بڑی وجہ تھی پھر ہمارے شیخ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبور اللہ مرقدہو نے اس مقدمہ کی اہمیت کے پیش نظر دو ڈھائی سال تک نہ صرف یہ کہ تدریس کا مشغلت موقوف کر دیا تھا بلکہ اپنا مسکن خانپور چھوڑ کر دو ڈھائی سال کے لیے احمد پر شرقیہ کی ایک مسجد میں سکونت پذیر ہو گئے تھے ان کی شب و روز کی محنت بھی اس مقدمہ میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ تھی بارحال مقدمہ باہولپور میں ہمارے اکابر کا بنیادی کردار تھا پھر قیام پاکستان کے بعد اس فتنہ قادیانیت کے خلاف مختلف تحریکیں چلتی رہیں قتم نبوت کے پروانوں نے ہزاروں کے تعداد میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صرف لاہور شہر کے اندر مال روڈ پر دس ہزار شمع رسالت کے پروانوں نے جام شہادت نوش کیا پھر انیس سو چوہتر میں جب یہ مسئلہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث مباحثہ کے لئے پیش ہوا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابر کو اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے قبول کیا بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنی مدلل گفتگوس قادیانیوں کے کفر کو واضح کر دیا اس وقت پارلیمنٹ میں تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اور آئینی طور پر قادیانیوں کو دائر اسلام سے خارج قرار دے دیا آج الحمدللہ اس فیصلہ کو پچاس سال مکمل ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں اپنے برادر کبیر جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان برخواستی حافظ اللہ کی طرف سے اور اپنے پیر مرشد درگاہ علیہ دین پر شریف کے سجادہ نشین حضرت اقدس حضرت میاں مسعود احمد دین پرید احمد برکات من علیہ کی طرف سے اپنے تمام تلامزہ مریدین متعلقین محبین کو خاص ہدایت کی جاتی ہے کہ سات ستمبر مینار پاکستان میں ہونے والی عظیم شان ختم نبوت کا انفرنس میں شرکت کو بارحال یقینی بنائے یہ مبارک اجتماع ہے امت مسلمہ کے اتفاق اتحاب کا مظہر اجتماع ہے اس اجتماع کی کامیابی سے نہ صرف یہ کہ تحریک ختم نبوت کو مزید تقویت ملے گی بلکہ دیگر اسلامی تحریکیں تحفظ مدارس دینیہ کی تحریک تحفظ نامو سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تحفظ نامو سے صحابہ و اہل بیت کی تحریک نفاظ شریعت کی تحریک تمام تحریکوں کے لیے یہ اجتماع ایک مؤثر آواز ثابت ہوگا آپ تمام حضرات سے خصوصی اپیل کی جاتی ہے تبارہل اس مبارک اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں فقط والسلام فقیر خلیل الرحمن درخواستی ابن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ناظر میں تعلیمات جامع عربیہ مقصد علوم ایدہ خانفور رحمت اللہ علیہ